ستارہ کے حقوں میں اسے سلار ستارہ کے خلاف ہوتا جاتا ہے لیکن کیونکہ اس سے محبت کرتا ہے اس سے کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا ستارہ کی ضد ہوتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے لیکن سلار کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تمہیں اسے محبت کرتا ہوں ستارہ اپنے تائر کے گھر جاتی ہے اور جیسے وہاں پہنچتی ہے وہاں بھی مسئلہ میں ساری چارے ہوتی ہیں تائیر اس کو الزام دیتی ہے کہ سب کچھ تمہاری ویسے ہوئے تم کو سوروار ہو تمہاری ویسے ہمارے گھر میں جو فساد پیدا ہوا میری بیٹی خراب ہوئی وہ تمہاری ویسے ہوئی ہے ستارہ کو وہاں بھی الزامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ستارہ اب نے تائیر کو کہتی بھی ہے کہ میں نے ایزا کچھ نہیں کیا یہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں یہ سب آپ کی پھلائی ہوئی مسئلہ ہے آپ چالیں نہ چلتی تو یہ کچھ نہیں ہوتا اوپر سے ستارہ کا بھائی آئیتا ہے وہ ہی سب باتیں سنتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ ستارہ بے گناہ ہے بے قصور ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے وہ حق پہ ہے اس لئے وہ تائیر کو ہی آڑے ہاتھ ان لیتا ہے تائیر کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤں تمہیں میں کس حصول میں برداشت نہیں کر سکتی اوپر سے سلار آجتا ہے سلار جیسا باتیں سن لیتا ہے سلار ستارہ کو کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو تو میں نہیں آنے چاہیے تھا چلو واپس ستارہ کہتی ہے نہیں میں واپس نہیں جاؤستی میں یہی روں گی سلار کہتا ہے کہ تم یہی پہ کب تک رہو گی ستارہ کہتی ہے میں ہمیشہ یہاں پہ روں گی سلار کہتا ہے کہ تم پاورتنگ ہوگی میں یہاں تم یہاں پہ رہو اور میں وہاں پہ کہلا تمہارے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے تمہیں ضرور میرے سر جانا ہوگا ونہ میں بھی یہاں پہ رہلوں گا ستارہ کہتی ہے کہ آپ ٹھیک تو ہیں آپ کے دماغ صحیح ہے آپ کیسے یہاں پہ رہ سکتے ہیں ستارہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ سجانا ہوگا آپ مجھے چھوڑ دیں میرے ویسے آپ مشکل میں ہیں سلار کہتا ہے کہ تم پاغل ہوگی ہو میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں نے تم سے محبت کی ہے اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور تمہارے بغیر میں زندگی گزانا مشکل ہے اور تم کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں یہ نموکن ہے اس طرح چپ کر جاتی ہے سلار کہتا ہے کہ تم یہاں پہ آج کے دن رہ لو لیکن کل میں تمہیں لینے ہوں گا کل تمہیں میرے سج جانا ہوگا یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے آج کے دن سلار ستارک لینے آ جاتا ہے ستارک لے کے اپنے ساتھ جاتا ہے سلار کے والدین کوئی یقین ہوتا ہے کہ ستارک اس زندگی میں واپس نہیں آئے گے لیکن وہ ستارک دیکھ کر حیران رہیتے ہیں